کل وقت آج کی ڈیٹھ تک جتنا بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے وہ بودھ پرستی کے نام پہ بھی نہیں ہوا بودھ پرست تو زیادہ دا نوے کروڑ ہیں کرسٹنز تو اس وقت بھی دو عرب سے زیادہ ہیں ان میں سے ایک گروہ نے انہیں خدا کلیم کر دی ہے پروٹیسٹنٹ نے اور کیتھولک نے خدا کا بیٹا دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے یار میں نے پچاس ساٹھ سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے تو بندے کے توتے اڑ جاتے ہیں حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکاوری کر لیں پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی کیا کرتے رہے آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبیر معاملہ ہونے والا ہے سلام علیکم کی حال چاہ سارے اندھا امید کر دے سارے ٹھیک 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 ہوں گے سواگت کر دیں تو اپنے بیرے چانس جہ دنا میں ریئر ریکشن جہ ترکشن میں شکر لوگ دوستو حاضر ہو گیا ہے ایک اور نوی ویڈیو لے آکے ساڑے کسی دوستو کمنٹ آیا سکا کہ سی لاجمی ایسے اتھے ویڈیو لے آکے آؤ سو ویڈیو دا نام ہے کہ جی سائنس is a gift of go to destroy شرک سو اے دے بیچے گوڑ اور شرک پارے گالبات کی تھی گئی ہے بائنجینر محمد علی مزا جی سو تو ہی ایڈے چینل تے بہت سانی ویڈیو نا دیکھیں ہونکہ یہ بہت بدیاں دے خوبصورت ویڈیو ہوں دیئے نا دیا سو جیلے دوستو پہلی کے ساتھ چینل تے ہیں ایڈے چینل سبسکرائب کر لو لائک شیر تاک کمنٹ کر کے دسے ویڈیو سکتا ہے ویڈیو نا آخر تک جنور دیکھا کرو آجو جی کر دے ویڈیو سٹارٹ وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے اور رواد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تصویح و تحمید کرتے رہتی اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گراہ بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی اور وہ وہ بڑی قوت والا ہے کہ تصویح کرتی ہے یہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ میں نے پسی دو ابھی ارز کیا تھا کہ یہ ہماری جو ہائی ٹینشن وائرز گزر رہی ہیں 11,000 وولٹ والی یہ تین ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں تین ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں اور ایک ٹپ ٹو ٹپ اوپر باری ایک سی تار چل رہی ہوتی ہے وہ آپ غور سے دیکھیں کھمبے کے اوپر وہ نوک سے نوک چلتی ہے باقی جو وہ کرنٹ والی ہیں وہ تین ادھر اور تین ادھر یہ نوک سے نوک جو ایک باریگ تار ہے وہ سٹیل کی وائر ہوتی ہے اور وہ صرف اس لیے اگر آسمان سے بجلی گرے تو پہلے وہ اس کو افزارف کرے تاکہ جو بجلی کی اپنی تاریں ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو تو یہ انسان نے قدرت کے قوانین کو ڈسکور کر کے اپنے لیے سانی بنا لی ہوئی ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ قوانین کہاں سے ڈسکور کرنے تھے ہمیں تو مطلب پجاب کے کلچر میں یہ بتا دیا کہ وہ بابا فرید نے لوٹے کے اندر جو ہے وہ بجلی قید کر دی تھی اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن بابوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوٹے کے اندر بجلی قید کرتے تھے ان بابوں کا ہاتھ پکڑ کے ساکٹ میں دو انگلیوں میں دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قید ہوتا ہے کس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے سب کہانییں بریمی ہیں یہ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کی ہے یہ فیزیکل فینامن آف نیچر اللہ نے قانون قدرت جو بیان کیے اور یہ قدرت کی نشانیاں بیان کی ان سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا خالق ہے اللہ تعالی ان چیزوں کو مینج فرما رہے ہیں اور دیکھیں سائنٹسٹ نے کبھی یہ گستاخی نہیں کی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں it is فیزیکل فینامن آف نیچر یہ قانون قدرت ہے انہوں نے کبھی اس کو اپنی طرف منصوب نہیں کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں میتمیٹیکل ایکویجنز پتہ چل گئی ہم نے گارڈ کی ہینڈ رائٹنگ کو پا لیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان فرمولہ کے تحت اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے وہ ہر چیز کو اسی طرف منصوب کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئی بھی ہے کبھی انہوں نے کیا کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو قدرت کا قانون ہے اس قانون کے تحت یہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس پہ پھر اللہ تعالی نے دیکھے ان کے لئے کیسی رائیں کھول دی ہیں کسی کے ویم و گمان میں نہیں تھا کہ سائنس اس قدر ترقی کر جائے گی ان ڈیڑھ دو سو سالوں کے اندر کہ دنیا تل پٹ ہو گی ہے میں کہتا ہوں دنیا کو رہنے کے قابل بنا دی ہے سائنس نے یعنی یہ دنیا میں اگر آپ کے پاس اسائشیں میلے پل ہیں تو ہزار سال کی زندگی گزارنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک ٹاپک کے اوپر اگر یوٹیوب کے پر ویڈیوز دیکھنا شروع کرتے ہیں صرف فیزیکس کے اوپر آپ کا عمر نو بھی مل جانا وہ بھی کام ہے اتنا کچھ اویلے والا ہے تو سائنس نے کتنی زندگی ہے ہماری اسائش والی زندگی کر دی آسانیہ کر دی لیکن ان میں سے کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے یا ہم نے کر کے دکھا ہے وہ میشہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکور کیا ہے ٹھیک ہے قدرت کے قوانین ہیں وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں آپ نیوٹن کو دیکھیں کیپلر کو دیکھیں آئنسٹائن کو دیکھیں سب لوگوں نے اپنی ان ڈسکوریز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی کہ یہ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس لیول کی معرفت ان لوگوں کو ہو گئی تھی اس معرفت کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کو نصیب ہو جائنا تو کم از کم شرک نہیں ہو کر سکتا جسے پتہ ہے یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے انسان کتنا بے باز ہے تو یہ آیت نمبر تھرٹین کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا آیت نمبر فورٹین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی جو نشانیاں جتنی پیچھے ڈسکس کی اس کے بعد اس کا کنکلوڈن کیا ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا ہی حق ہے یعنی جو اللہ یہ تمام قوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہنا اسی کو پکارا جانا حق ہے یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے واللذین یدعونا من دونی اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہزتیوں کو پکار رہے ہیں لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْئِنْ وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کسی ہے جو پکارنے والے بے وکوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہزتیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لئے جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتیلیوں کو الَلْمَا پانی کی طرف لِيَبْلُغَ فَاهَا کہ وہ پانی خود بخود اس کے مو تک پہنچ جائے وَمَا هُوَ بِبَعْلِغِيْ وہ تو اس کے مو تک پہنچنے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے مو کھول بھی دے وہ پانی اس کے مو تک نہیں پہنچے گا اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچنا جائے اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دے گی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشاہ بن جائے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِيُّ دُولَالِ اور جو کافر ہیں ناشکرے ہیں ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستی ہیں ایک ہستی ہیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ ہیں حضب اللہ اللہ کے انبیاء ان کے اہل البعید ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائیں سورة الاحقاف کے سٹارڈ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں کیامت کے دن وہ ہستی ہیں ان کی دشمن ہو جائیں گی ان کو تو تکیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے وہ اعلان برات کرتے گئے اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے کیونکہ اس کائنات میں ایک نبی کے نام پر شرک ہو رہا ہے اس لئے قرار پاگ میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی لیکن بھارل چونکہ ان کے نام کے پر شرک کھڑا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورت المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا ہے آیت نمبر سترہ میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو حلاق کر دے اللہ کا کوئی کیا بھگاڑ لے گا پھر آیت نمبر سیونٹی ٹو میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں جبکہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے پھر آیت نمبر سیونٹی فائیب میں جا کے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے موتاج تھے پھر سیونٹی سکس میں جا کے کہا کہ ایسے لوگ کو اپنے نفر نقصان کا مالک سمجھے ہوئے ہیں جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفر نقصان کے مالک نہیں ہے عیسیٰ اپنے مریم پھرٹی کے موتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفر نقصان کے مالک نہیں ہے اچھا اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراں چھپ جاتے ہیں بوتوں کے بیچے وہ کہتا ہے یہ بوتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ مشرقین عرب بوتوں کو مدد کیلئے پکارا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا کہ جن حسیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے اندازہ کریں اللہ تعالی نے بوتوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے کٹیگوریکل فرمایا ہے والذین یدعونا من دونی اللہ کے سوا جس کو بھی بکار رہے ہو خواہ وہ بوت ہے خواہ وہ فرشتہ ہے خواہ وہ جند ہے خواہ کوئی پیغمبر ہے اس میں ان حسیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک لاکھ بات ہے جو پکار رہے ہیں وہ شرق کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی کوئی سنو نازل نہیں کی کہ ان سے یوں کی جائے آگے جا کے یہ مضمون اور کھولے گا اس کے بعد آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ مندون اللہ ہے عیسی ابن مریم کو بھی اللہ تعالی نے سورة الماہدہ میں کہا مندون اللہ اللہ کے سوا تم عیسی اس کی ماں کو پوچھے اور پھر سورة الماہدہ کے اندر میں جا کے جو اللہ تعالی نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسی ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تُو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوچھنا شروع کر دیں اللہ کے سوا وہاں پہ بھی آئے مندون اللہ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا میں نے تو وہی کہا جو تُو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے تُو تو اسے جانتا ہے جو میرے جی میں ہے وہ تُو جانتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا تُو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے ایسی برمبریم تو سائٹ پہ ہوگئے کہ اللہ تُو جانے اور تیرے بندے جانے یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی اس میں انہوں نے نا یہی جو سورة المائدہ کا آخری عیسی ہے نا اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کی ہے کہ عیسی اپنے مریم کو جب بلائے جا رہا ہے ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا اس کے بعد جو وہاں پر منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے بھی ہوں گے لو جی عزت عیسیٰ ہے اب ہماری شماعت کریں گے تو جب وہ اللہ کی گفتبو عیسیٰ اپنے مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہوگے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے ہم کس illusion میں زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اس کو پورا اور ایکچول لکشہ اس سے بھی زیادہ بیانک ہونے والا ہے آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے بیشے گزار دی ہے آخرت میں تو ان کے توتر دنیا میں آپ کو جب پتہ چلتا ہے میں نے پچاس ساٹھ سال کی زندگی جو ہے وہ غلط حقیدے پر گزار دی ہے تو بندے کے توتر اڑ جاتے ہیں حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکاوری کر لیں پھر بھی لوگوں کا غم نہیں ختم ہوتا مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی کیا کرتے رہے آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آسکتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبیر معاملہ ہونے والا ہے پستیوں نے پیدا کی ہے چلے اگر کوئی کہتا ہے یہ بتوں کے بارے میں تو بتاؤ عبدالقادر جلانی نے کونسی مخلوق پیدا کی ہے کی ہے یہ تو وہ توحید ہے جو یہ بھی مانتے ہیں بابوں کے ماننے والے بھی کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں تو اندازہ کریں توحید اپنے ٹاپک کے اندر بالکل کلیر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا تو پھر بھٹکتی پھرے گی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں تَوْعُ وَكَرْحَ خوشی سے یا کراہت سے اب خوشی سے تو زہرے کے جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہیں وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں انسان اور جن جو ہیں وہ برل اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ نہ شکری کریں خواہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں اس لیے آپ کو یہاں بغاوت بھی نظر آتی ہے باقی کوئی بھی مخلوق ہے اس نے چاہتے بھی یا نہ چاہتے بھی اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے وَضِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ النحل میں بھی گزری تھی کہ جو چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا مشرق سے جب سورج نکلتا ہے سبو کے وقت سورج کیونکہ نیچے ہوتا ہے آپ اگر سامنے اس کے کھڑے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی اور اوٹ نہ ہو تو آپ کا سائے اتنا لمبا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب وہ غروب کے وقت جاتا ہے تو پھر آپ کا سائے اس طرف لمبا سجدہ کر رہا ہوتا ہے جب اوپر ہوتا ہے تو سائے کام ہو جاتا ہے تو مشرق اور مغرب کی سمت میں سائے سجدہ کر رہے ہوتا ہے یہ آیتیں سجدہ ہیں اللہ اکبر اس ویڈیو میں چلی میزا جی نے بہت وضیعہ اکسپلین کیتا ہے کہ جیڑا اللہ نو نہیں ماندہ جاں اللہ نو ہور نا دے نا پکار دایا سو وہ شرق کر رہے آیا سو انہا نے اگزیمپل نا سمجھا ہی ساری گل بات جیڑی ہے کہ ایتھے جیڑے کہ اللہ درس واکر سے ہور نو مان رہے ہیں انہا نے ایک گل کہی ہے کہ جیدہ اوپر جانا اوٹھے جا کے اس نے پتہ نہیں ہونا کہ تھلے جیڑے انسان نے انہا نے نا مان رہے ہیں انہا نو مان رہے ہیں سو انہا نے ابھی سمجھایا کہ جیڑا پرشامہ ایسا ڈا کار دا جاپنا پرشامہ کوئی بھی ہے وہ اللہ نو چوک دایا اگزیمپلہ دے گے انہا نے بہت وضیعہ ترکے نا سمجھا ہی ساری گال بات باکی چیز میں ہارے کے لیے بابیان نکال کر دے کہ بابیانے اللہ نو یہ مننو اللہ دے ہی پوچھا کرو تے قرآن دے وے جو لکھیا ہے وہ ہی مسلمان نو مننا چاہیدہ ہے یہ ہی ہار ایک ویڈیو وے چھے انہا دا یہ مندہ ہے تے باکی انہا اللہ دیاں بنایاں ہو یہ چیز جاندہ بہت وضی ہے تک انہا لکس پلین کیتا انہوں کہ اللہ نے کس کس ترکے دے نال لوکات ورطن دے لے یہ چیز جب نائی آگی یعنے تے کتنا کتنا ہر ایک چیز جڑی اللہ نے سجدہ کر دے ہوئی ہے باکی انہا نے جیڑی سائنس دی ہوئے چگال کیتی ہے کہ سائنس آہ is a gift کہ سائنس نے وہ ہی کھو جا کیتی ہے جو اللہ نے دیتی ہے انہا سائنٹسٹ اے نہیں کہن دے آہ کہ اسی یہ چیز بنایی ہے وہ کہن دے اب آپ پہ ڈسکور گیتی ہے انہا اس اللہ نے آ چیز بنایی سی وہ تو اسی خوش کر کے آ چیزیں لبی ہے جو اللہ دی پہلے بنایی ہوئی ہے تے جیڑی نے کیا ہے کہ آج کل جڑی دو سو سال دے پہ چوچے سائنس نے نہیں ترقی کر لیے کہ ایک بندی دی لائف بہت جیڑی آسان منا آتی ہے جی اپا ایک بھی ٹوپک لیے وہ تو کنیہ جیڑا ویڈیوز آجاندی انہا سمجھایا ہے کہ سائنٹسٹ بھی دیسکوور کردنے جو اللہ نے پہلا دیتا ہو یا سو انہا نے بھی کیا کہ جیڑی سائنس آج انہی جیڑا بہت کیا ہے وہ اسے گھار کے کیا کیونکہ جیڑی سینٹسٹو بڑے بڑے نامی سسے ہیں جنہا نے بیجلی پیدا کیتی جہاں کوئی اور دیسکوور کیتا انہا نے کریڈٹ آب نہیں لیا اللہ نے کریڈٹ دوتا نا سو اسے گھار کے اللہ نے انہا ترقی دیتی انہا برکت دیتی سائنس بے اچھا سو آج اتھے دا کسی پہنچ گئے ہیں سو بہت 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 تریقے انہا نے ساری کالباس سمجھایا سو بہت 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 لگی ویڈیو جنہا نے ویڈیو پساندہ ہے یا لائک شیئر کمینٹ کر کے جوڑ دوسیو اور کسی ویڈیو تیر اکشن ویڈیو چاوڑ دوسیو کمینٹ آج دسیا کرو جی آج لئے دوستو فیر ملانگے کھوڑ نبی ویڈیو نبی ویڈیو نبی ساشی کال